اس بم میں کوئی دھما کا نہیں رہا تو اس سے تو توقع نہیں ہے کئی بار کئی سالوں سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ تاریخ جمیل صاحب یہ جو آپ نے جملہ لیا ہے اور یہ پوری قوم کو اللو بنایا ہے آپ نے اور آپ کی اس بیان آپ نے نو ٹنگ کی آپ کے دھوکے والے آسو روتے ہو آپ اس طرح کے شیعوں کو بھی آپ نے مات دے دیا رونے میں یہ جو نو ٹنگ کی کر کے آپ ڈراما کرتے ہو کہ ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اپنے اپنے عقیرے پر پکے رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ایک دوسرے کو کافر نہ بولو یہ جو آپ نے فلسفہ لایا صرف قرآن کی ایک آیت دکھا دو میں آپ کی غلامی کرنے کے لئے تیار تو کہ اسلام حقانیت کا نام ہے باطل اور حق کے مجموعے کا نام نہیں گوبر گوبر ہے حلوہ حلوہ ہے اگرچہ دیکھنے میں ملتے جلتے دکھتے ہیں حلوہ کھایا جائیں گا گوبر نہیں کھایا جائیں گا جو قوم گوبر کھاتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں اور یہ ایک آخری کلپ دکھا کے میں اسی پر پھر اختتام کر رہا ہوں کہ اس سارے مجموعے کے بارے میں پھر ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے اب آج کل اس مجاز کے لوگ زیادہ ہے نائنٹی پرسنٹ سمجھ لیجئے اس طرح کے زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو ہے آج متصلی و مضبوط سننی رہ گئے ہیں ورنہ آج کل کی سننیاں صرف نظر و نیاز کھانے تک اور کھانے پینے تک ہی رہ گئی ہے عمل کے معاملے میں زیرو بٹے سننات آئے مجاز اس کی طرح ہو گئے سن لیجئے کیا ہے اپنے اپنے اقیدے پر پکے رہو اپنے اپنے اقیدے پر پکے رہو یہ ہمارے سننی کا مجاز ہو گیا ہے اپنے اقیدے پر دوسروں کو چھوڑو رہا ہے اپنے کو کیا لے حلوہ کھاتے رہو گیر بھی کھاتے رہو یہ تعلیم دینے والا یہ مردی نوٹر کی ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو بولے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اپنے اپنے اقیدے پر پکے رہو تو جنابِ حلی ایک اقیدہ تو وہ ہے کہ حلی خدا ہے تو کیا ان کے لئے بھی گنجائش ہے آپ کے پاس ایک اقیدہ تو وہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے ان کے لئے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے ایک اقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیشات نہیں رکھ سکتے اس کے لئے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے اور اگر ان لوگوں کے لئے گنجائش ہے آپ کے پاس تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اسلام حقانیت کا نام ہے باطل اور حق کے مجموعے کا نام نہیں ہے گوبر گوبر ہے حلوہ حلوہ ہے اگرچہ دیکھنے میں ملتے چلتے دیکھتے ہیں حلوہ کھایا جائیں گا گوبر نہیں کھایا جائیں گا جو قوم گوبر کھاتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں ان سے ہمارا اس معاملے میں تعلیل نہیں ہو سکتا دودھ پیا جائیں گا پیشاب نہیں پیا جائیں گا پیشاب پینے والی قوم کو بھی آپ جانتے ہیں ہمارے دھر میں ہمارے مذہب میں دودھ کی اجازت ہے پیشاب کی اجازت حق و باطل ملائے نہیں جا سکتے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے یہ جاہلانہ جملے یہ بالکل وہی جملے ہے جو مشرقین کے جملے یہ مشرقوں کی بولی ہے یہ مومن کی بولی نہیں ہے جب نبی پاک بوتوں کی مذہب مت کرتے تھے مکہ میں تو سارے عرب کے جتنے مکہ کے وہ سردار تھے جمع ہوئے ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ کس خدا کو مانتا ہے کس خدا کی عبارت کرتا ہے کوئی غرض نہیں سب ہمارے بوتوں کو برا نہ کہیں اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے محمد ہم بادشاہ ماننے کے لئے تیار ہیں اگر محمد کو خوبصورت حسین لڑکی سے نکاح کی خواہش ہے عرب کی جس لڑکی کی طرح وہ اشارہ کر دے اس لڑکی سے ہم اس کا نکاح کر دیں گے اگر محمد دولت چاہتا ہے ہر قبیلہ اتنا مال اور اسباب دیں گا کہ محمد سے زیادہ امیر پورے عرب میں کوئی نہ ہوں گا بس ہمارے معبود کو برا کہنا محمد چھوڑ دے ابو طالب آئے بھتیجے اہل مکہ یہ کہہ رہے ہیں آقا نے کیا جواب دیا تھا بارہ آپ نے سنا کہا چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دے خدا کی قسم میں تب بھی اللہ کے پیغام بتانے سے باز نہیں آؤں گا حق اور باطل کبھی نہیں نہیں ہو سکتے اس کا جواب میں ایک چھوٹا سا بس مطالبہ یہ جو مطالبہ جس دن میرا پورا کر دے میں اس کی غلامی کے لئے تیار چاہے وہ تاریخ جمیل کا چاہنے والا ہو اب یہ تو پاگل ہو گیا بیٹے کی محبت اس کا بیٹا بھی مرہ خودکشی کیا اسی کے دیوبن کا ایک مولوی ہے ابھی وہ کلپ میرے موبائل میں ہے اس میں لیپ ٹپ میں نہیں ڈال پایا میں وہ خود کہتا ہے کہ میں تاریخ جمیل سے مل کر آیا تاریخ جمیلہ بیوانہ ہو سکتا ہے ہوش آواز ختم ہو گیا نہیں اس کا بیٹا مرہ بھی سگا بیٹا گولی مار دیا اس نے اپنے آپ سے اور یہ تنا بے صبرہ ہو گئے کہ اسی کی محبت میں روتا رہتا ہے اور وہ خود تنقید کر رہا دیوبن کا ہی مولوی ہے کہ تاریخ جمیل ختم ہو گیا بولے کوئی تامسہ نہیں رہا اس کو دو لوگ اٹھا کے لائے بولے جب میں ملنے گیا پکڑ کے لائے بولے اس کو دو جو ساری زندگی بولے صبر بولتا رہا اور خود اتنا بے صبرہ ہو گیا ساری زندگی لوگوں کو بولے قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ سکاتا رہا بولے آج خود راضی نہیں تو یہ ختم ہو گیا فسکی ہو گیا اب اس بم میں کوئی دھماکہ نہیں رہا تو اس سے تو توقع نہیں ہے کئی سالوں سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ تاریخ جمیل صاحب یہ جو آپ نے جملہ لائیا ہے اور یہ پوری قوم کو علو بنایا ہے آپ نے اور آپ کی اس بیان آپ نے نو ٹنکی آپ کے دھوکے والے آسو روتے ہو آپ اس طرح کے شیعوں کو بھی آپ نے مات دے دیا رونے میں یہ جو نو ٹنکی کر کے آپ ڈراما کرتے ہو کہ ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اپنے اپنے عقیرے پر پکے رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ایک دوسرے کو کافر نہ بولو یہ جو آپ نے فلسفہ لائیا صرف قرآن کی ایک آیت دکھا دو میں آپ کی غلامی کرنے کے لئے تیار ایک حدیث دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے اپنے عقیرے پر رہو اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ملجل کے رہو ایک حدیث دکھا دو میں آپ کی غلامی اور آپ کی بات ماننے کے لئے تیار اب آپ تو گھئے آپ کسی کام کی نہیں رہے آپ کوئی چاہنے والا دکھا دیں آپ کوئی ماننے والا دکھا دیں آپ کوئی متقب دکھا دیں خدا کی قسم میں ذمہ داری سے اس ممبر پر علماء کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پورے قرآن میں ایک آیت آپ کو اسی نہیں ملیں گی جس میں اللہ نے فرمایا ہو اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو یہ تو نہیں ملیں گا بلکہ قرآن میں اس کے برقس کیا ملتا ہے پارہ نمبر ایک سورہ بقرہ آیت بیالیس اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ یہ رب کہہ رہا ہے فاروق رزوی نہیں کہہ رہا ہے جاؤ قرآن عظیم کی آیت نمبر بیالیس سورہ بقرہ پارہ ایک اٹھا کے دیکھ لو جس کا چاہو ترجمہ دیکھ لو یہی ترجمہ ملے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ گتھم گتھا نہ کرو حق اور باطل کا مجھوہ مت بناو گوبار اور حلوے کو ایک ساتھ نہ کرو پاکی اور نا پاکی کو نہ جوڑو وَا تَكْتِمُ الْحَقَّ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بُوشتے دانیشتہ دیدہ طور پر سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ اور اب قیرہ حق کو چھپاؤ نہیں تم مومینوں مسلمانوں تمہارا کامی یہی ہے تم بہترین اس لئے ہو کہ حق کو واضح کرو کنتم خیرہ امتین اخرجت لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ تم بہترین امت ہو جو امت ظاہر کی گئی ہو تمہارا کامی یہی ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو برائی اور بھلائی کو ملا کر مچموع نہیں بناتے ہو تم خدا کے واسطے آج وقت ہے میں سمجھانے آیا ہوں اسی مقصد کے لئے تنے دور سے مجھے ان نوجوانوں نے بلایا کہ آپ کو یہ بتا سکو سمجھا سکو حق کو سمجھو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ یہ چیز چھوڑ دو کہ سب ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہونا ہے قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ باطل اور حق ایک ہو جاؤ قرآن یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو بلکہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے پارا چھاوی سورہ حشر آیت بیس رب فرماتا ہے لا يستوی اصحاب النار اصحاب الجنتی و ملفائزون اللہ فرماتا ہے کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے بولیئے آپ کا کیا خیال ہے یہ رب کہہ رہا ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت کیا جہنم والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے ہرگز نہیں اصحاب الجنتی ہم الفائزون جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچیں کامیابی جنت میں ہے اور جنت کہاں ہے مصطفیٰ کی گلابی میں ہے مصطفیٰ کے فرامین میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آقا کی یہ تعلیم نہیں کہ حق کو باطلے کو جاؤ تو جو باطل عقیدے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ لڑیے مارا پیٹی کیجئے گالی گلوش کیجئے نہیں اپنے عقید اہل سنت کو پیچھانیے جانیے اور اس پر قائم رہیے آج نوجوانوں کی ذمہ داری ہے سارا سارا دن موبائل میں وقت گزارتے ہو آپ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرو بڑی عجیب بات ہے یار اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے تو رابدیوں کے ساتھ چلے جاتے ہو توحید کی بات آتی ہے تو غیر مقلد اہلِ حدیثوں کے پاس چلے جاتے ہو نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو تبلیغ میں چلے جاتے ہو بھائی صاحب آپ کو سننی رہ کر نماز پڑھنے میں کونسی موت آ رہی ہے سننی رہ کر اہلِ بیت سے محبت کرنے میں کون روک رہا ہے آپ کو سننی رہ کر اللہ کی توحید پر ماننے میں آپ کو کس نے روکا ہے اس چیزوں کا فائدہ ہی تب ملیں گا جب آپ سننی رہ کر یہ سب کام کروں گے سننی رہ کر اہلِ بیت سے محبت کروں گے تو کام آئیں گے سننی رہ کر نماز پڑھوں گے تو کام آئیں گے سننی رہ کر اللہ کی توحید کو جانوں گے سمجھوں گے اور اس پر اس پر ایمان لاؤں گے تو کام آئیں گی اگر بدعقیدہ ہو کر توحید کی بات کیے تو کوئی کام کی نہیں بدعقیدہ ہو کر نماز پڑھی تو موپے مار دی جائیں گی بدعقیدہ ہو گئے رہلِ بیت کی محبت کرتے رہے موپے مار دی جائیں گی ساری محبتیں ساری چیزیں کامیاب طبی ہے جب آپ اہلِ سنت ہو اس لئے کہ اہلِ سنتی حق جماعت ہے یہی وہ جماعت ہے جس پر چودہ سو سال سے ایمان علماء اولیاء مفسرین مودسین سارے اسی جماعت میں گزرے ہیں اس کے علاوہ کسی جماعت میں آپ کو نہ ولی ملیں گے نہ ایمان ملیں گے نہ اولیاء ملیں گے کسی جماعت ملیں گے تو قرآن کی یہ تعلیم بہرحال نئے اور ایک آخری آیت اس پر میں اختتام کر رہا ہوں تو وجودی ختم سوالات بھی کچھ پوشنا چاہتے تھے بس یہ آخری تاریخ جمل کے ایک چلیے کلیب دیکھ لیجئے کیونکہ ان کو طلب کس بات کی ہے وہ بھی سن لیجئے وہ تمہیں فرقوں میں پانٹ کر گئے تھے کہ اوپس بنا کر گئے تھے کیوں اس ناظرن کے لیے میں اپنی زندگی پر بات کرتے ہیں کیوں میں مسلمان بن کے رہتے ہو یہ سنت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں ترینہ جاؤں گے وہ مسلمان جنت میں کون جائیں گا جنت میں کون جائیں گا بڑی سمجھ سے ہے کھالی کھالی رہ جائیں گی بالکل وہ شیعہ والی بات ہوئی کچھ نہیں بچیں گا اللہ کا دل گھبرائیں گا تو ان کا خیال یہ جنت خالی ہو جائیں گے تو یہ بور ہو جائیں گے تو یہ فکر میں آگے جنت میں کون جائیں گا اس حد تک مت جاؤ امت میں اختلاف رہا بھائی صاحب وہ جو اختلاف امت میں ہیں وہ قفر ایمان کا نہیں ہے وہ اختلاف وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ علماء کے مابین اختلاف بھی رحمت ہے وہ فروئی اختلاف ہے جو امام شافعی کا امام مالک سے امام مالک کا امام ابو حنیفہ سے ہیں امام احمد ابن حنبل کا امام شافعی سے یہ چاروں امام کا اپس میں جو اختلاف ہے وہ اقیدے پر نہیں ہیں وہ فروئی مسائل ہے فروئی مسائل کہے پر مسنون عمل پر ہے مستعبات پر ہے ان چیزوں پر اختلاف ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہے ہاری امام نے اپنے علم کی مطابق اس پر قیاس کیا اور جس امام کے ماننے والے زیادہ تھے جس کے زیادہ موتا کی چانے والے تھے اس کی تحقیق اور اس کے قول کو انہیں قبول کر لیا اقیدے پر اختلاف نہیں ہے ان کا سارے مل کر چاروں امام کون ہیں اہل سنت ہیں آلہ حضرت فرماتی ہیں اسلام باپ ہے اسلام کیا ہے باپ ہے اہل سنت و جماعت ماں ہیں اور اس جماعت اور اس باپ کی یہ چار بیٹے مالکی شاہ فائی ہم بلی ہن کی چار بیٹے ہیں چار اولادیں ہیں تو وہ اختلاف تو فروعی اختلاف اس پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگا آپ اس اختلاف کو یہاں آج کی اختلاف پہ لارے آج ہمارا ان جو جماعتوں سے اختلاف ہے فروعی مسائل پر نہیں یاد رکھی اگر کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے یاد رکھی اگر کوئی زور سے آمین کہتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ہم کافر نہیں کہتے کوئی اگر نماز میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع دین کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ہم کافر نہیں کہتے کیونکہ ہمارا اس بارے میں سے بھی تنا اختلاف ہے کہ ہم کہتے یہ بھی حدیثوں میں آیا اور یہ بھی حدیث ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے یہ بھی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کرت نہیں کرنی چاہیے یہ بھی حدیث میں ہے کہ زور سے آمن نہیں کہنا چاہیے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے جس امام کی جس معالم کی جس تحقیق پر جس حدیث پر اعتماد زیادہ ہوا وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو دونوں کا عمل ظاہران حدیث ہی پر ہے اس پر تو اختلاف آئی اس پر ہم کافر نہیں کہتے ہمارا اختلاف جس بنیادوں پر ہے جس پر ہم کفر کا فتوہ دیتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے شخص بھی کافر نہیں ہے جو کہے علی خدا ہے گنجائش رکھی جائیں گی اس بارے میں تاریخ جمیل کے اس کول پر عمل کیا جائیں گا ایک دوسرے کو کافر نہ کہو گنجائش رکھو جو کہہ کہ رسول کے بعد نبی آ سکتا جو کہہ کہ نبی کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے جو نبی کو معصوم نہ کہہ کہہ نبی سے بھی گلتی اور خطخہ دا ہے اور گناہ ہوئے ماذا اللہ ایسا کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا اس بارے میں ہم ان سے کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے مگر تاریخ جمیل صاحب کو دردی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو آپ کافر کہتے رہے تو پھر جنت میں تون جائیں گا تو تاریخ جمیل صاحب آپ کو اتنی تقلیم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ امت رسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے آقا نے اپنی امت کو گمرائی پہ نہیں چھوڑا ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ آپ جیسے جاہل آکے آپ اس امت کو سمالے اور سمجھائے آقا نے اپنی امت کو ہر چیز سمجھا دی اور کیا سمجھائی اٹھارہ صحابہ اکرام نے اس روایت کو نکل کیا اور تین سو چوالیس حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی آقا نے کہا انہا بنی اسرائیلا تفرقت علا سنتین وسبعین ملا کہا قوم بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے اور وہ گمرا ہوئے وَتَفْتَرِكُ عَمَّتِ علا سَلَاسِين وَسبعین ملا میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا تو میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گی قُلْ لُهُم فِي النَّار سب کے سب جہنم میں جائیں گے إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی قَالُو مَنْ هِيَا یا رسول اللہ صحابہ نرس کے اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہوں گی قَالَا مَانَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنت میں جائیں گے حضور نے بتا دیا کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے بہتر اور کتنا جنت میں کتنے فرقے جائیں گے صرف ایک نبی کہہ رہے ہیں ایک جائیں گا یہ کہہ رہے ہیں جنت میں کون جائیں گا گنجائش رکھو تمہارے گنجائش رکھنے سے کیا ہورا سب سے پھلے تو تُو جہنم میں جائیں گا اللہ کہیں گا میرا نبی کہہ رہا تھا تیرہتر ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے اور تُو سب کو جنتی بناتے پھر تھا تو تھا کون پیگمبر تھا رسول تھا تو کون سیمڑے نہ کھچ کھچ کے تو مات کرتا تھا جب تک حالک میں نگلتا نہیں آواز نہیں نگلتا سو کرتا ہے سیمڑا بکرا ہوتا ہے نا وہ ہمارے آس کو بکڑ بولتے آپ جا پتہ لی بکڑا ہوتا ہے وہ جو بکڑا ہوتا ہے اس طرح تیری آلت ہے جو نیا میتے کو دکھا دے کہ تیری وہاں بھی گزہ کیا ہونے والی ہے تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے بھائی اپنے علماء سے رابطہ رکھئے اپنے بھدرگوں سے محبت رکھئے نوجوانوں کو میں جو پیغام دینا تھا بات دور نکل گئی مطالعہ کرنے کے عادت دالی بہت ضروری ہے روزانہ کا ایک معمول بنائی ہے اپنے اہل سنت کے علماء کے کتابیں لائیے چھوٹے چھوٹے کتاب چھوٹے شروع کیجئے دلچسپی بڑھتی ہے تو آدمی بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے تو وقت پتہ نہیں چلتا ہے چھوٹے چھوٹے کتابیں میری مجبوری ہوتی ہے کہ اتنا فلائٹ کا سفر ہوتا ہے فلائٹ سے آنا جانا پندرہ کلو سے زیادہ آلاود نہیں ہے فلائٹ میں تو اتنے ساڑی سب کتابیں لانے سکتا ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی کئی جلدوں کی کتابیں پڑھتا ہوں لیبرری میں میری سیکڑوں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تو شروعات میری بھی چھوٹی چھوٹی کتابچوں سے ہوئی تھی دلچسپی بڑی آج بیس بیس پچیس پچیس جلدوں کی کتابیں پڑھ لیتا ہو تو پتہ نہیں چلتا تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے علماء کی کتابیں پڑھئے تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پتہ چلے جب آپ کو ہیرے کی پرخ ہو جائیں گی اگر کوئی کاش کا تکڑا لائکے ہیرہ باقے دکھائیں گا آپ دھوکہ نہیں کھاؤ آپ کو ہیرے کی پرخ نہیں ہے کوئی بھی کاش کا تکڑا لے آتا اور کہتا ہے دیکھو یہ ہیرہ ہے آپ اسی کو ہیرہ سمجھ لیتے تو مطالعہ کیجئے پڑھنے کی عادت ڈالیے جو لوگ اردو نہیں سمجھتے اردو نہیں پڑھتے تو کم سے کم علماء سے وابستہ رہیے ان سے مسائل پوچھا کیجئے جانئے اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سب کے ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑے رہتے ہیں تو بدعقیدوں کے ویڈیوز دیکھنے سے بھی ہمیں پریس کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے سنت کے علماء کی ویڈیوز نہیں ہیں کہ ہمارے پاس تعلیمات نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کتابی نہیں ہیں اپنے علماء کے بیانات سن گیا اپنے علموں کی تقریروں کو سنیے اپنے عقیدے کو جانیے دوسروں کا بھئی ہمیں اپنے گھر سے مطلب دوسروں کے گھر میں جھاک کر کیا دیکھیں کیا چلتا ہے بہرحال آج یہی سب پیغام تھا مقصد یہی تھا کہ اسلائے عمال کے ساتھ اسلائے عقائد بھی ہو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خیلی کائنات جو کچھ بھی بیانواز پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اہل سنت جماعت مسلح کے عالی حضرت پر ہم کو قائم و دائم رکھے اسی پر موت عطا فرمائے کچھ سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پنرہ بیسمنٹ سوال جواب کی نشیج رہیں گے پھر صلات و سلام پر جلسے کرتے ہیں دیکھیں مائک پر بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو سامنے آ کر مائک پر پوچھنا ہو تو یہاں ایک مائک کا انتظام ہے مائک پر آکے پوچھیں زیادہ بہتر وہی ہے یا قاضی پر لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں مائک پر آکے پوچھیں